لگاتار چوتھی واردات جو ہے چوری کی سامنے آ رہی ہے جنگلات گلی سے آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہاں پہ چوری کی واردات سامنے آئے جس میں چورو نے دن دہاڑے جو ہے دکان کو لوٹ کر جو ہے ان کے تالے کاٹ کر بازابتہ طور چوری کی مگر ایک بار پھر سے ایسا ہی شرمناک واقعہ گھیرا ہوا واقعہ جو ہے پھر سے اسی جگہ جنگلات گلی جس کو فارسٹ لین کہا جاتا ہے لالچو گھنٹا گر کے اپوزٹ ہے مین سٹی ہے اور دن دہاڑ یہاں پہ چوری ہوتی ہے آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ موجود ہے ایک بھائی جان ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دکان سے جو ہے ایک کیش بھی لوٹا گیا اور ان کا جو مال ہے وہ بھی یہاں سے چوروں نے لوٹا گیا اور اس کے بعد جو ہے پلیس محکمہ آیا انہوں نے تحقیقات کی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ چور جو ہیں وہ اتنے شاتر ہیں کہ لگتار چوتھی بار چوری کر لیتے اور مشن جو ہے وہ سیکسسفل بھی ہو جاتا ہے مگر ابھی تک چوروں کا پتہ نہیں چل پاتا آپ کا نام جاننا چاہیں گے بلال بھائی یہ کب کو پتہ چلا کہ آپ کے یہاں سے چوری ہوئی ہے صبح جب آپ دکان کھولنے آئے تو کیا مسئلہ تھا مسئلہ یہ ہے میرا اینکل صبح جلدی آئیتے ہیں ہمارا شاپ وہاں سے دوسرا شاپ ہے تو انہیں یہاں پر ایک تعلق نہیں پایا ہے تو انہیں ہمیں پھون کیا جب ہم یہاں آئے میں سیدھے پلیس سٹیشن گیا تو جب میرے پاس میرے ساتھ پلیس آئی تو میں نے دکان کھولا یہاں پر ڈائر بھی کھولی تھے کیش بھی نہیں تھا انہوں نے اور مال بھی ک بھی کچھ لوٹا تھا انہوں نے تو یہ چوتھی واردات ہیں ان چار مہینوں میں سمجھ میں نہیں آرہا ہے باہر ملٹری لگی ہے کس لیے لگی ہے وہ کیسے ان چورو کو یہاں پر گسنے ہی دیتی ہیں سی سی کیمرا فوٹیج یہی دکھاتے ہیں وہ وہی سے گزرتے ہیں اور سی ٹی وی کیمرہ میں آئے ہیں چو ہاں آئے ہیں پلیس نے ان کا فوٹیج لے لیا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے مین مارکر میں وہ مطلب ایک بجے دیڑ بجے کیسے گزرتے ہیں وہ مین مارکر سے مین مارکر سے مین اگر سامنے ہیں اوپر سے ان کو اسمبل بھی ساتھ ہوتا ہے ہٹھوڑا بھی ساتھ ہوتا ہے کیسے گزرتے ہیں یہ لوگ کیسے گزرنے دیتے ہیں ان کو ہر ایک آنے جانے والے پر نظر رکھی جاتی ہے مگر یہ چور کس طرح ہے یہ کہتے ہیں ہم آپ کی محافظ ہیں سی ار پی کہتے ہیں ہم آپ کی محافظ ہیں یہی محافظ ہیں یہ خالی جان کا محافظ نہیں بننا ہے مال کا محافظ بھی بننا ہے لگتار چوتھی بار ہے بلال صاحب کے اسی جگہ پر چوری ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ چور جو ہیں وہ اتنے شاتر ہیں کہ کوئی ایک ہی جگہ انہی پرٹیکولر ایک جگہ پکڑی ہے اور اسی پر چوری کر رہے ہیں نہیں اسے جب ہم موسمہ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ موسمہ بھی بھی کل چوری ہو گئی تھی یہی لوگ ہیں جو ڈرگز کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہنچ سکتے ہیں وہ روز تو ایک ہی جگہ نہیں جائے سکتے ہیں یہاں آئے کل دوسری جگہ جائیں گے اس ویک میں نے آپ کپلیٹ کی ہاں میں نے کپلیٹ اس سے پہلے بھی کپلیٹ کی ہمیں افیار بھی کارڈا تھا اس سے پہلے تو آج بھی ایسیچو صاحب نے کہا کہ ہم جلد سے جلد ان کو پکڑیں گے لیکن اس سے پہلے بھی کہا تھا ہم پھلیز ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیش کتنا تھا آپ کا زیادہ کیش نہیں تھا میرے کو میرے کو چینج ہوتا ہے یہ دس پندرہ سو ہوتا ہے میرے کو یہاں پر چینج ہو اس مجھے کیش تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں میرے چوری کیوں ہو گئی میرا تالہ کیوں ٹوڑ کم سے کم بارہ تیرہ ہزار کم میرا یہاں پر ایک ایک پینٹ رو تھا اور شیٹیں لی تھی ٹی شیٹیں لی تھی یہ ہنگر دیکھو کھالی ہنگر یہاں پہ کیوں ہوتی ہے یہ چوری آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے کی واردات جو ہیں اس جگہ پہ سے پہلے بھی پیش آئی ہیں اور پلیس محکمہ بازابطہ طور کام کر بھی رہا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے یہ کون چور ہے جو اسی جگہ پہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اتنے محاصرے کے بعد اتنے جو ہے سیفتی کے بعد بھی چور آ کے آرام سے یہاں پہ چوری کر لیتے ہیں یہاں پہ بیجان کا جو کیش ہے وہ بھی لے لیتے ہیں جو کپڑے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں مگر اتنی آسانی سے کیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ میں بھی بیجان کا کہنا ہے کہ ان کی فوٹیج آئی ہے اور ایسے چوروں کو جو ہے سزا ملنی چاہیے اور دن دہاڑے جو ہے انہیں سڑک پہ گسیٹ کر سزا ملنی چاہیے اور پلیس محکمہ سے یہ ریکویسٹ ہے جس طریقے سے آپ ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں اس کام میں بھی جو ہے تھوڑی جی توجہ دینی چاہیے تاکہ ایسے چوروں کا پردہ فاش ہو سکے اور ایسی دواردات جبارہ جو ہے کسی کے ساتھ نہ پیش آئے مانا کہ ان بھائی جان کے پاس جو ہے پندرہ سو کیش تھا زیادہ کیش نہیں تھا مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار چوری کرتے ہی کیوں ہیں وجہ ان کیا لگتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے وجہ کھالی یہ ہے ڈرگز اور کچھ نہیں اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان چوروں کو پگڑا بھی گیا تو چھے دن آٹھ دن کے بعد ان کی زمان ہو سکتی ہیں پھر وہ کریں گے چوری میرا یہ ایک مانگ ہے ان کو بھی ایک پبلی سیفٹی ایکٹر لگنا چاہیے کم سے کم ان کو چار پہنے سال میں اندر ڈالنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر ان کو پگڑا بھی گیا دو چار دن کے بعد آٹھ دن کے بعد ان کو مطلب زمان ہو جائے گی پھر یہ بلکل کڑی سے کڑی سیدھا ہونی چاہیے یہ بیجان کا کہنا ہے انہوں نے صحیح فرمایا ہے آپ کو بتا دوں کہ اگر بیجان کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ اسی چیز پر گزارہ کرتا تو ان کے ساتھ آخر کار اگر یہ حالت پیش آئیت ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا تو لگاتار پولیس محکمے سے یہ درخواست ہے ایکشن لینا بھی چاہیے اور ایسے چوروں کو جو ہے گھسیٹ کر جیلوں کے اندر برنا چاہیے سلاخوں کے اندر برنا چاہیے تاکہ دوبارہ ایسی واہیات حرکت جو ہے وہ پیش نہ آئے دن دہاڑے سٹی میں آپ دیکھتے رہے یہ دیٹائی پیٹر جاوید خان کے ساتھ